اسرامل لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کا قیام ہے حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانم و احتسابا غفر رہو ما تقدم من زمدہی جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ، بڑے نحماق کے ساتھ، استغرام کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کی دولت لوٹنے کے لیے اپنے نفس کا محاصبہ کرنے کے لیے خب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے ایک مجرم جان کر اپنے آنکھ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے جس نے ان تصورات کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا نمازِ ترادی پڑی، باقائدگی کے ساتھ حضور نے فرمایا اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ بخشے گئے مصند احمد بن حنبل میں ایک حدیث آتی اور نسائی شریف میں بھی وہ حدیث منقول ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ترابی صرف نفل ہے سنت نہیں ہے یہ خیال بازو کو آتا ہے اس غلط فہمی کا اضالہ بھی اس حدیث سے ہو جائے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم سیام رمضان وَسَنَمْتُ قِيَامَهُمْ فَمَنْ قَامَهُمْ وَسَامَهُمْ اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں تم پر رمضان کا قیام یعنی نماز ترابی کو سنت کرا دے تو روزوں کا فرض کرنا یہ اللہ نے کیا نماز ترابی کو سنت میں بناتا جس شخص نے رمضان کے سارے روزے رکھے اور رمضان کی ساری ترابی کی نماز پڑی ایمان اور محاسمہ نفس کے تقاثوں کے ساتھ وہ شخص بناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح آپ اس کی ماں نے اپنی پیڑ سے اس کو جنا لے رمضان کے روزوں کا نماز ترابی کی اس لگن کے ساتھ ادائیگی کا یہ عجب ہے نماز ترابی سنت موقدہ ہے سنت موقدہ ہے اس کا جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ترابی ادا کرنا سنت کی فایہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ بھی نماز ترابی ادا فرمائی اور علیہ دہ اپنے گھر میں بھی نماز ترابی ادا کی اور پورا مہینہ ایک امام مقرر کر کے نماز ترابی التزام کے ساتھ باجمات ادا کرنا یہ خلفاء راشدین کی سنت پھر اس وقت سے لے کر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہاں ترابی کا جو لفظ ہے اس کا واحد ہے تربیہ کیا واحد ہے تربیہ اور یہ راحت سے نکلا ہے کس لفظ سے نکلا ہے راحت کہتے ہیں آرام کو تو دو معنی ہے ترابی کے اب ذرا اس ترابی کے مقوم کو بھی سمجھیں اور ہم اپنے عمل کو بھی اپنے گریبان میں جان کر دیکھتے چلیں تو ترابی چکے راحت سے ہے تو اس کا معنی یہ ہوا وہ نماز جو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ پڑھی جائے جو نماز جو بڑے آرام راحت اور سکون کے ساتھ پڑھی جائے اب خود دیکھ لیجے کہ ہم کتنے آرام کے ساتھ نماز ترابی ادا کرتے ہیں اس طرح نماز ترابی پڑھتے ہیں جیسے شاید کوئی دشمن حملہ آر ہو رہا ہے اور چند میرے پڑھیں جلدی سے اس نماز سے فارغ ہو اور جا کے جس طرح پڑھیں اور نماز ترابی کا مقوم تکاتہ کرتا ہے کہ آرام، راحت، سکون اور اتمنان کے ساتھ ادا کی جائے پھر ترابی کا جو لفظ ہے یہ جمع کا سیغہ ہے کون سا سیغہ ہے؟ جمع کا اور جمع بھی منتحل جمع یعنی اس سے بڑی جمع عربی کے قائدے میں نہیں ہوتی اس کا واحد ہے ترویحہ ترویحہ تن اب ترویحہ تن نغم آرام کرنے، راحت کرنے کو کہتے ہیں استلاحاً ترویحہ کہا جاتا ہے جب چار رکعت نماز ترابی پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، استخبار پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانچمی رکعت نماز ترابی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چوتی رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اس آرام سے بیٹھنے کو ترویحہ کہا جاتا ہے تو اگر آٹھ رکعت آپ نے پڑھنی ہو چار پہلے اور چار بعد میں تو درمیان میں ایک ترویحہ آئے گا تو یہ ایک ترویحہ کو واحد کہا جاتا ہے ایک کو کیا کہتے ہیں؟ واحد اگر آپ نے بارہ رکعتیں پڑھنی ہو تو پھر دو ترویحہ آئے گے پہلا ترویحہ چار رکعت کے بعد آئے گا اور دوسرا ترویحہ آٹھ رکعت کے بعد اور نمی رکعت شروع کرنے سے پہلے گا تو دو ترویحہ آئیں گے اور دو ترویحوں کو عربی میں ترویحہ تان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ترویحہ تان اگر آپ نے کم از کم سونہ رکعتیں پڑھنی ہو تو پھر تین ترویحے آئے گے پہلا ترویحہ چوتھی رکعت کے بعد دوسرا ترویحہ آٹھ رکعتوں کے بعد تیسرا ترویحہ بارہ رکعتوں کے بعد اور تین یا تین سے زیادہ ترویحے آئیں تو پھر اس نماز کو نماز ترویحہ کا نام دیا جا سکتا ہے چونکہ ترویحہ جمع کا سیگاہ ہے ایک کو ترویحہ تن کہتے ہیں دو کو ترویحہ تان کہتے ہیں تین یا تین سے زائد چار یا پانچ ہوں تو پھر ترویحہ کہتے ہیں تو چونکہ نماز ترابی بیس رکعتوں پر مشتمل ہوتی اور بیس رکعتوں میں چار ترویحہ آتے اس لیے اس کو نماز ترویحہ کہا جاتے ہیں آپ اس کی وجہ تصمیحہ سمجھ گئے نا کہ اس نماز کو نماز ترویحہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں چار ترویحہ آتے ہیں اور اگر بیس ترویحہ کے بعد ہتنوں سے پہلے پھر آپ تصویح پڑھیں تو پھر پانچ ترویحہ بن جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم رسول پاک کے ساتھ بیس رکعت نماز ترابی عدا کیا کرتے تھے اور وہ پانچ ترویحہ ہوتے تھے چار ترویحہ نماز کے اندر اور پانچوں ترویحہ حطر سے پہلے یہ حضور کا ضامن تھا اور یہ نماز ترابی کا انتظام کس لیے کیا گیا تاکہ اس بہانے میرے امتی رمضان کی راتوں کو قیام کر سکے رمضان کی راتوں کو قیام کر سکے اس لیے اسے قیام رمضان کہا جاتا ہے سارا سال دیارہ مہینے میں اتنے طویل قیام کا حکم نہیں ہے ایک رمضان ہی کا تو مہینہ ہے جس میں اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ کھڑیاں جا کر میرے حضور کھڑا ہو کے گزار دے اللہ کا رسول بھی چاہتا ہے کہ میرا امتی رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ خدا کے حضور کھڑا ہو کر اس کا قرآن پڑھتے پڑھتے گزار دے لیکن کتنے بدنصیب ہیں ہم کہ ہم تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کسرت کے ساتھ قرآن کو سننا چاہتے ہیں تیزی کے ساتھ اور نماز تراوی کو اٹھا کر تیزی سے پھیک کر کسی گھرے میں کر چلے جاتے ہیں یہ تراوی کا نماز نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے ارے قیام رمضان کا تو مانا ہی یہ تھا کہ کسرت کے ساتھ آپ قیام کریں زیادہ سے زیادہ وقت لگن کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوکے لگائیں جتنی گھڑیاں نماز تراوی کے بہانے سے خدا کی بارگاہ میں حالت قیام میں گزر جائیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی یہ کہ گھڑی خدا کے ہاں کتنی قدر کے ہاں امیر ارے رمضان کی راتوں میں خدا کی ذات آسمان دنیا پر آ کر باقی راتوں کے علاوہ باقی راتوں میں تو اللہ پچھلی شب کو آسمان دنیا پر آ کر بندوں کو مغفرت کے لیے پکارتا ہے لیکن رمضان کی راتوں میں مغرب سے خجر تک ساری رات اللہ کی ذات اپنے آسمان دنیا پر نزول رحمت فرما کر اپنے گناہگاروں کو بلا بلا کر کہتی ہے اے میری رحمت سے بغاوت کرنے والے اے میری اطاق سے مو ٹھیرنے والے اے میری مغفرت سے بے نیاز لیٹنے والے تو اٹھ ہے تم میں سے کوئی جو رو کر مجھ سے مغفرت مانگے اور میری مغفرت تم پر اپنی رحمتوں کا انعام کر دے ہے کوئی جو آج رات جاک کر مجھ سے میری رضا کو طلب کرے اور میری رضا کی چھولی اسے اپنے دامن میں چھپا دے ہے تم میں سے کوئی جو آج رات اٹھ کر مجھے پکارے اور میں اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنتوں کی نعمتیں اطا کر دوں کتنے بدنصیب ہوں گے ہم کہ خدا کی ذات آسمان دنیا پر جاگتے ہوئے ہماری مغفرت کے لیے ہماری بخشش کے لیے ہم پر رحمت اور رطف و کرم کرنے کے لیے ہمیں پکار رہی ہو اور ہم اس کی نماز کو جلدی سے ختم کر کے بس و بس ہونے کے لیے جا رہے ہیں ارے کچھ گڑیاں تو خدا کی خاطر بھی جاگ لیا کرو کچھ گڑیاں تو اس کے قرآن کی خاطر بھی جاگ لیا کرو اور راتوں کا جاگنا رمضان کا قیام کرنا خدا کی ذات تمہارے قیام سے بھی بے نیاز ہے تمہارے سیان سے بھی بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے تمہارے سجدوں سے تمہارے رکوعوں سے تمہاری تلاوت قرآن سے تمہاری نماز ترازی سے نہ اللہ کی ربوع بجت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی قدرت میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے نہ اس کی رحمت کو کوئی بست رسیم ہوتی ہے ارے یہ سب کچھ بہانے ہیں تمہیں بخشنے کے لیے اگر تم ہی اپنی بخشے سے بے نیاز ہو گئے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا کی رحمت کو کتنا چلا داتا ہے خدا کی رحمت کو بخشنا چاہتی ہے لیکن نادان ہے یہ انسان جو اس کی بخششوں کو ٹھکرا کر بستر کی طرف جا رہا ہے بستر کے نین رمضان کی راتوں میں شیطان پکارتا ہے کہ آ ادھر آرام سے سو رحمان پکارتا ہے آ نہیں تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر ان سے ہم کلا ہو کتنا فرق ہے ایک طرف نفس کا آرام ہے ایک طرف اللہ سے ہم کلام ہونا ہے ہم نفس کے آرام کی خاطر رمضان کی راتوں کی بیداری اللہ سے ہم کلامی کا شرف چھوڑ کر گھر کو باگ رہے پھر حفاظ کا یہ طریقہ ہے تو ان میں سے اکثر نماز ترابی کی ہم بار پہنی رکعت میں سلا نہیں پڑتے اللہ ماشاء اللہ سبحانک اللہ امہ پڑے بغیر تکبیر کہہ کر الحمد کہہ دیتے ہیں یہ ناجائز ہے کچھ تشہد میں درود رہی پڑتے ہیں وہ نماز کیسے کمال پر پہنچی جس نماز میں آقا پر درود تک لگتے ہیں اللہ ارے یہی درود تو تمہاری نمازوں کے نقائف کو ختم کر کے خدا کی بارگاہ میں درجہ کمال تک پہنچانے والا کچھ درود نہیں پڑتے کچھ اتنی تیزی سے قرآن پڑتے ہیں کہ شد اور مد کا بھی خیال نہیں رہتا مقتدیوں کا یہ عالم ہے کہ آہستہ پڑھنے والے حافظ کو مقتدی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی فلان تو ایک گھنٹے میں ختم کروا دیتا ہے ترابی تم سوا گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا رگاتے ارے کوئی محبوب کے پاس تھوڑی اور زیادہ دیر بیٹھنے کے مزرے پہ بھی چگڑتا ہے اگر محبوب کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو تم تو گھنٹا سوا گھنٹا دیواب کرتے ہو جن کی نولگی ہے اپنے محبوب سے ان کی ساری رات اس کے حضور گزر جائے تو پھر بھی دم نہیں آتا حضرت فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں نفل کی نماز عدا کرتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی حالت میں بسر کر دیتی نماز فجر کے لیے جب سہر تنو ہوتی اور تحجت کی آزان کا وقت آتا اس کے بعد نماز فجر کا وقت آتا موزن اللہ وقت پر کہتا یہ سجدے سے سر اٹھا کر تھنڈی سانس پڑھ کے عرض کرتی کہ اے باری تعالیٰ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنا ہوتے جی پھڑ کے تیرے حضور ایک سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا ارے کچھ لوگوں کی پیشانیاں تو سجدہ کرنے کے لیے وقت کو ترستی ہیں اور ہم بدنصیب اور بدبخت ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندگی میں اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن کے ذریعے خود سے ہم کلام بنے کا موطہ آتا کیا لیکن ہم چھوڑ کر ترابی کو اور نمازوں کو کرکو دورتے ہیں اس لیے بڑی لگن کے ساتھ پڑھا کیجئے اس حافظ کے پیچھے پڑھئے جو صحت کے ساتھ پڑھتا خوشو اور خضو کے ساتھ پڑھتا محبت سے پڑھتا خوش الہانی کے پیچھے صرف خوش الہانی کے پیچھے نہ جڑا کیجئے نمازِ ترابی یہ دراصل قیامِ رمضان ہے جتنا وقت اسی کے پہانے قرآن کی تراوت میں گزر جائے وہی غنیمت ہے اللہ رب العزت ہمیں ان حکام کو سمجھ لے اور ان پر کما حق کو عمل قیرا ہونے کی تحفیق مرمت فرمائے رما علی نائد البلا